موسیقی میڈ پور خاص سے خبر شامل کریں گے جہاں پر اول سندھ مسیحی الائنس کے زیرے احتوام ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا جس میں زلہ بھر سے مسیحی مذہبی سماجی اور سیاسی لیڈران نے شرکت کی سیمینار سے ریبن پادر ازحاق گل ایڈوکیٹ صوبہ بھٹی اور اول سندھ مسیحی الائنس کے چیئرمنٹ نیم چکتائی نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھے لیڈر کا کام اچھی ٹیم بنانا اور ان کی شخصیت میں موجود خصوصیات کو پہچاننے میں ان کی مدد کرنا ہے اور آپس میں امن اتحاد اور پیار کی فضاء پیدا کریں اچھے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر عوام کے بارے میں سوچے انہیں اکٹھا رکھے انہوں نے موجودہ الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے نمائندے اپنے ووٹوں سے چننے کا موقع دیا جائے کیونکہ جو شخص ہمارے ووٹ سے چنا نہیں جاتا ہے ہمارے لیڈر یا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ موجودہ سیلیکشن سسٹم کو ختم کر کے فیل اور ہمیں دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے مکررین نے سندھ حکومت اور زلہ انتظامیہ میرپور خاص سے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت اور زلہ انتظامیہ میرپور خاص زلہ بھر اور سندھ بھر کے مسیحوں کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کرتی ہے زلہ بھر کی کسی ترقیاتی کاموں میں ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا جاتا ہمارے علاقے آج بھی ترقیاتی کاموں اور بنیاد سہولتوں سے محروم ہیں زلہ انتظامیہ نے کبھی بھی کسی اینائی ٹی میں ہمیں حصہ نہیں دیا موجودہ ڈیزاسٹر میں ہمارے لوگ اور ہمارے علاقے بھی تباہ ہوئے لیکن کسی نے ان کی طرف نہیں دیکھا مکررین حکومت سندھ سرکار زلہ انتظامیہ میرپور خاص سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی بند کر سوچیں اور پاکستانیوں کی فلا اور بہبود کے لیے کام کریں کسی طبقاتی سوچ اور انہ پرستی کے پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تقسیم نہ کریں اور انسانیت پر توجہ دیں